وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خاکسار محمد عظم سیفی خادم سلسلہ جماعت احمدہ کے طرف سے آپ تمام احباب کے خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ خاکسار نے گزشتہ ویڈیوز میں بھی ذکر کیا تھا کہ آمیر نظیر صاحب اور ان کے جو شاگرد ہیں انہوں نے خاکسار کو اپنے گروپ میں دعوت دی تھی کہ آئیے آپ ہمارے گروپ میں آ کر سوال کیجئے اور ہم جواب دیں گے تو جو دو سوال ہم نے کیے تھے ان سے ان کی ویڈیوز بنا کر ہم نے یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کر دی ہے آمیر نظیر صاحب نے جو جواب ان کے دیئے اپنی اٹکلوں سے اپنے قیاس آرائیوں سے وہ بھی آپ احباب نے سننی ہوں گے تو تیسرا سوال جو ہم نے آمیر نظیر صاحب کے سامنے پیش کیا تھا اس کے اوپر جو گفتگو ہوئی ہے آمیر نظیر صاحب سے ہماری وہ آج انشاءاللہ اللہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے تو چلیے ناظرین اکرام سنتے ہیں کہ وہ تیسرا سوال کیا تھا اور کیا اس کا جواب آمیر نظیر صاحب نے دیا تو آمیر نظیر صاحب سوال کو غور سے سننا اور ممکن ہے تھوڑا سا دماغ پر زور بھی دینا پڑے آپ کو معاملے کو سمجھنے کے لئے سوال یہ ہے میرا کہ عبدالحکیم مرتد نے حضرت مسیح مہد علیہ السلام کے تعلق سے پیش گوئی کی تھی ٹھیک ہے یہ کی تھی انہوں نے اگست میں کہ دو جولائی انیس سو سات سے چودہ ماہ کے کہنام جہنہ وہ چودہ ماہ کے اندر مرزا صاحب کی وفات ہو جائے گی انہوں نے یہ پیش گوئی کی تھی یعنی یہ عرصہ بیٹھ رہا ہے قریب کوئی اگست انیس سو آٹھ کا ٹھیک ہے جی انہوں نے کہا تھا کہ وفات ہو جائے گی اب سناؤلم رسلی صاحب کہتے ہیں کہ حقیقت میں یہ الہام مرزا صاحب کی تائید میں ہے کیونکہ وہ بھی تو اپنی موت کو قریب جان کر بہشتی مقبری کی وسیعت کر چکے ہیں یعنی اگر چودہ مہینے کے اندر اندر حضرت مسیح مہد علیہ السلام کی وفات ہو جاتی ہے تو اس سے حضرت مسیح مہد علیہ السلام کے اس الہام کی تائید ہو جائے گی جو مرزا صاحب نے اپنی وفات کے تعلق سے کیا ہوا ہے یہ سناؤلم رسلی صاحب کا کہنا ہے اچھا جی آگے چلتے ہیں تو ناظرین اکرام ہم نے سناؤلم رسلی صاحب کا جو اخبار اہل حدیث ہے اس سے اس کا اسکین بھی لگا دیا تھا جہاں پر انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ اگر چودہ مہینے کے اندر حضرت مسیح مہد علیہ السلام کی وفات ہو جاتی ہے تو دراصل میں اچھا جی پھر کیا ہوا کہ عبدالحکیم صاحب نے اپنا یہ جو ہے نا وہ الہام منسوخ قرار دیا گیا اور اس کی جگہ ایک دوسرا الہام پیش کیا کہ یہ ہے اب الہام وہ پہلے والا الہام منسوخ ہو گیا جیسے کہ سناؤلم رسلی صاحب نے خود اپنے اخبار میں اس کا ذکر کیا ہے میں اس کے ان لگاؤں گا اس کا بھی تو پھر سناؤلم رسلی صاحب نے مرزا صاحب کی وفات کے بعد انیس سو آٹھ میں یہ بات کہی کہ ہم خدا لگتی کہنے سے رک نہیں سکتے یعنی ہم حق بات کہنے سے رک نہیں سکتے اور وہ حق بات کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر عبدالحکیم صاحب چار اگست انیس سو آٹھ تک اسی پیشگوئی پر انحصار رکھتے نا تو آج یہ اعتراض نہ کھڑا ہوتا کیونکہ انہوں نے پیشگوئی جو اگلی کی تھی وہ یہ کی تھی کہ چار اگست انیس سو آٹھ کو مرزا صاحب وفات پا جائیں گے تو اس وجہ سے سنہ علم رسلی صاحب نے کہا کہ اب تو یہ اعتراض بنتا ہے کیونکہ آپ نے تاریخ مقرر کر دی تھی چار اگست انیس سو آٹھ اور پہلے الہام کو آپ نے منصوخ قرار دی دیا جس میں یہ تھا کہ چار اگست انیس سو آٹھ تک ٹھیک ہے جی یہ سنہ علم رسلی صاحب کے الفاظ تھی لیکن اس کے باوجود بھی وہ تاریخ مرزا میں دیکھیں کیا لکھ رہے ہیں میں اس کا بھی اسکین لگاؤں گا آپ کے سامنے تو آمین نسی صاحب دیکھیں کہ باوجود اس کے کہ سنہ علم رسلی صاحب ایک حق بات کا اقرار کر کے آ چکے تھے کہ حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہوئی ہے وہ ڈاکٹر عبدالحکیم مرتد کی پیشگوئی کے مطابق نہیں ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے اپنے اس الہام کو منسوخ قرار دی دیا تھا اس کے باوجود بھی سنہ علم رسلی صاحب انیس سو انیس میں اپنے رسالہ تاریخ مرزا میں وہ لکھتے ہیں کہ اس مقابلے کا نتیجہ یہ ہوا کہ مرزا صاحب ڈاکٹر صاحب کی بتائی ہوئی مدت کے اندر اندر ہی چھبیس مئی انیس سو آٹھ کو فوت ہو گئے اور ڈاکٹر صاحب آج اکیس جون انیس سو انیس تک زندہ ہیں تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ حق بات کہہ چکے تھے تو پھر یہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی اگر یہ بات حق ہے تو پھر وہ کیا تھا جس کو انہوں نے حق بات کہی ایک تو آپ مجھے اس کا جواب دیں دوسرا آپ مجھے یہ بات بتائیں کیا سنہ علم رسلی صاحب کا اس اقرار کے بعد بھی کہ اگر عبدالحکیم صاحب کی بتائی ہوئی مدت کے اندر اندر مرزا صاحب کی وفات ہو جاتی ہے تو اس سے مرزا صاحب کی ہی تائید ہوگی کیونکہ وہ الہام شائع کر چکے تھے اپنی وفات کے تعلق سے اس کے بعد بھی سنہ علم رسلی صاحب کا یہ کہنا کہ مرزا صاحب کا کوئی الہام کوئی پیش کوئی سچی ہی نہیں ہوئی باوجود اس کے کہ وہ تائید کر رہے ہیں اس چیز کی یہ کہاں تک درست ہے اچھا عظم صحیف صاحب جو مجھے سمجھائی ہے اس سوال میں دو سوال ہیں ایک سوال تو یہ ہے کہ ابو الفا مولانا سنہ علم رسلی نے یہ تسلیم کیا کہ مرزا صاحب کی بات کی تائید میں ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کا یہ الہام ہے کہ مرزا صاحب اگست انیس سو آٹھ تک چھوٹ ہو جائیں گے یہ مرزا صاحب کی تائید میں ہے کس بات کی تائید میں مرزا صاحب کے کسی الہام کی تائید میں یا مرزا صاحب کے کسی خاص کسی ان کی وئی کی تائید میں نہیں مرزا صاحب کہہ رہے تھے بس مار جانا ہے مار جانا ہے ان نہیں رہنا مار جانا ہے تو اس بات کی تائید میں کوئی اس کا ذکر تو نہیں انہوں نے کیا کس بات کی تائید میں مرزا صاحب نے کرسالہ چھاپتہ الوسیت اس میں مرزا صاحب نے اس طرح کی باتیں کہیں بھئی اب میری عمر ہو گئی ہے تو میرے بعد یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے دکان باندھ نہ ہو جائے جو بھی انہوں نے محسوس کیا انہوں نے اس میں باتیں لکھی ہیں وہ مولانا سناؤلہ عمرہ صریح نے ایک لطیف مزاہ کے طور پر اس کو صرف نکل کیا ہے یا اس کو بیان کیا ہے لیکن اس میں مولانا سناؤلہ عمرہ صریح نے مرزا صاحب کے کسی الہام کو ویریفائی تو نہیں کیا کنفرم تو نہیں کیا کہ یہ بالکل ان کا مرزا صاحب کا الہام درست ثابت ہونے لگائے انہوں نے ایک لطیف مزاہ کی طور پر کہا کہ مرزا صاحب کی بھی تیاری ہے مرنے کی اور ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی بھی چودہ مہینے کا ٹائم دے رہا ہے تو اگر یہ الہام پورا ہو جاتا ہے تو کم دونوں ہو جانے ہیں ساپ بھی مار جائے گا لٹ بھی بچ جائے گی لطیف مزاہ ہے اس میں یہ تو کوئی خاص ایسی بات نہیں سوال تھا ہی نہیں اس کا کوئی کوئی سر پہر ہی نہیں تھا دوسرا سوال تھوڑا سا ہم ہے دوسرا سوال تو جیسا کہ ہم ناظرین نے سنا امیر نظیر صاحب کو کہتے ہیں کہ وہ مزاکی تھے ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں وہ قاضب بھی تھے ہم یہ بھی مانتے ہیں کس کو بیانی سے بھی وہ کام لیا کرتے تھے جیسا کہ ہم نے اپنی جو دو گزشتہ ویڈیو بنائی ہیں ان میں اس چیز کو ثابت کیا ہے اور ان کے جو استال ہیں یعنی اور روحانی باپ ہیں ان کے محمد حسین بٹالوی ان کا خود کا یہ کہنا ہے تمسخور قسم کا انسان ہے تمسخور کرتا رہتا ہے ٹھیک ہے جھوٹ بولتا ہے کذاب ہے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے لوگ اس کے جال میں آ بھی جاتے ہیں جب یہی بات ہم کہتے ہیں آمیر نظیر صاحب کو تو آمیر نظیر صاحب ہمارے پر گستہ ہو جاتے ہیں ایک سوال جو آپ نے کیا ہے نا کہ مولانا سنولہ عمرصر نے جب کہا کہ ان کا یہ الہام جھوٹا ہو گیا ہے آپ اپنی آڈیو سنیں ذرا دوبارہ ہرگز مولانا سنولہ عمرصر نے یہ بات نہیں کہی کہ ان کا الہام جھوٹا ثابت ہو گیا ہاں انہوں نے یہ بات ضرور کہی ہے کہ اگر وہ پیسہ اخبار والے نے جو چبتا ہوا وار کیا ہے کہ چار اگست کو کی بجائے چار اگست تک ہوتا تو کمال تھا کمال دی بلکہ اللہ تو ٹوٹ جانی سے کہ مرزا صاحب کے بارے میں اس نے الہام پیش کیا پہلے چودہ ماہ کے پیش کی اب کہا چار گست کو مرے گا مرزا اب چار گست کو کی بجائے اگر کہہ دیتے کہ چار گست تک مار جائیں گے مرزا صاحب تو انہوں نے کہا مولانا سنولہ عمرصر نے بھی کہا کہ وہ جو پیسہ اخبار والے نے تنز کیا وہ نہ کرتا الہام سو پرسنٹ پورا ہو جاتا لیکن اس میں کو اور تک کی معمولی سی ایک گلتی ہے یا کہہ لیں کہ تھوڑی سی اصلاح ہے اس کا ثبوت بھی میرے پاس موجود ہے ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی نے وہ غلطی کی اصلاح بھی کر دی تھی اپنی کی اس لحاظ سے تو اس کا الہام تو درست ثابت ہوا اس پہ لمبی بحث ہو سکتی ہے کہ مرزا صاحب ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کے الہام کے مطابق فوت ہوئے ہیں اگرچہ ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کا کردار اس کی شخصیت ہمارے نزدیک کیا حیثیت رکھتی ہے یہ ایک الگ موضوع ہے نا لیکن الہام تو اس کا درست ثابت ہوا اس کو بھی چھوڑ دیں ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کی الہام کو بھی یا چھوڑ دیں سچا ثابت ہوا یا جھوٹا ثابت ہوا مرزا صاحب کا الہام تھا ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کے اس الہام کے جواب میں کہ مجھے خدا نے کہا ہے کہ دشمن جو کہتا ہے کہ چودہ ماہ تک تیری عمر رہ گئی ہے اس کو دشمن کو ہم تیرے سامنے جھوٹا کر دیں گے تیری عمر بڑھا دیں گے بڑی یہ چودہ ماہ سے عمر مرزا صاحب کی اور جو آپ کے مدیعے نبوت ہیں جن کو آپ نبی مانتے ہیں آپ ان کی باتوں پر گوھر کریں نہ ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کو آپ سرچ کریں نہ ابول افاس ناولہ امرسری کی تحریروں کو آپ کہیں کہ یہاں لکھا ہو رہی یہاں لکھا ہوئی اس طرح کی بریقیم نہ پڑھیں اس کو پرکھیں جس کو آپ نے نبی مان لیا ہے وہ کہتا ہے مجھے خدا نے بتایا تیری عمر بڑھا دیں گے بڑی ہے چودہ ماہ سے عمر سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے اس پہ گوھر کریں تو جیسا کہ آپ ناظرین نے دیکھا عامر نظیر صاحب کہتے ہیں ان باروکیوں میں نہ پڑھو سنہ علم نصری صاحب نے کہاں کہاں دجل سے کام لیا کس طرح کس طرح عبارتوں کو چینج کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ان چکروں میں نہ پڑھو یہ جائز ہے ہمارے مولویوں کے لیے کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دعوی نبوت نہیں کیا مولوی اگر جھوٹ بولتا ہے تو جائز ہے وہ ہمارا مولوی ہے اس کے لیے جائز ہے ہم اسے قاذب نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس نے دعوی نبوت نہیں کیا ہاں البتہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام مدعی نبوت ہے آپ ان کی باتوں پر گوھر کیجئے کیا چودہ ماہ سے ان کی عمر زیادہ ہوئی ہے کیا عبدالحکیم مرتض جھوٹا ثابت ہوا ہے حالانکہ ان باتوں کا جواب ہزارہ مرتبہ دیا جا چکا ہے پھر بھی ہم نے کہنا معمیر نزیز صاحب کو کہا کہ اگر آپ کی یہ سوال ہے آپ ہم سے کرنا ہم جواب دیں گے لیکن جس کام کے لیے یا جس مقصد کے لیے آپ نے ہمیں یہاں پر بھلایا ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ سے سوال کریں آپ ہمیں جواب دیں آپ سیدھا سیدھا سا جواب دیں گے کیا ہماری تحریروں میں اس سوال کا جواب نہیں لکھا ہوا ہے یا اس سے پہلے ان سوالوں کا جواب نہیں دیا گیا ہے کہ چودہ ماہ سے زیادہ عمر کرنے کی بات کب تھی جب عبدالحکیم مرتض نے وہ الہام پیش کیا دوسری بات یہ تھی کہ مرزا صاحب کو اللہ نے کہا کہ میں اس کو جھوٹا ثابت کروں عبدالحکیم مرتض نے چودہ ماہواری پیشگوئی کو منسوخ قرار دے دیا منسوخ قرار دے دیا اس کے مقابل پر ایک دوسری پیشگوئی کی کہ چار اگست انیس سو آٹھ کو مرزا صاحب کی وفات ہوتی لیکن حضرت مسیم عبداللہ السلام کی مرزا صاحب حضرت مسیم عبداللہ السلام کی وفات جو ہے نا وہ چار اگست انیس سو آٹھ کو نہیں ہوئی تو کیا عبدالحکیم مرتض جھوٹا نہ ثابت ہوا جب اس نے اپنی سابق پیشگوئی کو منسوخ قرار دے دیا تو پھر کیا ضرورت تھی چودہ ماہ سے زائد عمر کرنے کی جی آمین نظیر صاحب دیکھیں یہ تو آپ تمسخور کر رہے ہیں حضرت مسیم عبداللہ السلام نے کہیں یہ بات نہیں لکھی مر جائیں گے مر جائیں گے مر جائیں گے مرنا تو ہے ہی سب کو حضرت مسیم عبداللہ السلام نے الوسیت میں جس کا حوالہ سنع علم رسلی صاحب نے بھی کیا ہے اپنی موت کی جو خبر شائع کی ہے وہ بزریہ الہام کی ہے آپ جا کر الوسیت رسالہ پڑھیں نہ کہ صرف یہ کہا ہے بقول آپ کے مر جائیں گے مر جائیں گے مر جائیں گے اس طرح کے حضرت مسیم عبداللہ السلام میں کوئی بات نہیں کہی ہے لیکن بل فرز محال مان کر بھی چلتے ہیں حالکہ لکھی ہوئی نہیں ہیں لیکن ایک نکتہ نظر سے آپ نے جو تمسکر کیا ہے اس کے نظریے سے مان کر چلتے ہیں کہ بیردہ صاحب نے یہی بات کہی تو آپ مجھے بتائیے یہ کیسے ثابت کر لیا پھر یا یہ کیسے تقصیص کر لی سنع علم رسلی صاحب نے وہ کون سے الفاظ تھے جن کی بنا پر سنع علم رسلی صاحب نے یہ بات کہی کہ اگست انیس سو آٹھ سے پہلے یا اندر اندر مرزا صاحب کی وفات اگر ہو جاتی ہے تو مرزا صاحب کی بات کی تائد ہو جائے گی کیا ان الفاظ میں مر جائیں گے مر جائیں گے مر جائیں گے کوئی فقرہ ایسا آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی لفظ ایسا آپ کو نظر آ رہا ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ مرزا صاحب کی جو وفات ہے مجھے جواب دینا جی امیر نظر صاحب عبدالحکیم مرتد نے جو بات کہی ہے آپ اس کا اسکین میرے سامنے پیش کیجئے دوسری بات یہ ہے کہ جو پہلے پیشگوئی کی تھی عبدالحکیم مرتد نے وہ یہ کی تھی کہ مرزا صاحب چار اگست انیس سو آٹھ تک جو ہے نا وہ وفات پا جائیں گے یہ پیشگوئی تھی پھر بعد میں انہوں نے اپنی اس پیشگوئی کو منسوخ قرار دیا کہ یہ منسوخ ہو گئی ہے اور ایک دوسری پیشگوئی جو ہے نا وہ اس کے بدلے میں کی جس میں انہوں نے تاریخ کی تعیون کر دی کہ چار اگست انیس سو آٹھ کو مرزا صاحب وفات پائیں گے تکوالی کو منسوخ کر دیا اور کو والی کے اوپر انحصار بٹھایا اپنا آپ کہہ رہے ہیں معمولی سے کرتی وہ الہا منسوخ کر کے بیٹھ گئے بھائی تکمہ رکو میں زمین آسمان کا فرق ہے اس کے اوپر سناؤلہ مرسلی صاحب نے اپنا کمنٹ دیا اور کہا کہ ہم خدا لگتی کہنے سے رک نہیں سکتے یعنی اگر صرف اسی بات کے اوپر انحصار کیا جاتا کہ چار اگست انیس سو آٹھ تک مرزا صاحب کی وفات ہو جاتی یا ہو جائے گی تو پھر پیسہ اخبار کو اعتراض کرنے کے گنجائش نہیں تھی لیکن اب اعتراض بڑھتا ہے اس بات کے اوپر کیوں کیونکہ منسوخ کر دیا ہے اور اس کی جگہ ایک دوسری پیش گوئی کی ہے جو چار اگست انیس سو آٹھ کو مرنے کی بات کہی ہے اب مجھے بتائیے چار اگست انیس سو آٹھ کو مرزا صاحب کی وفات ہوئی ہے کس حساب سے جو ہے نا وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں اس کا یہ الہام سچا ہو گیا اور کس حساب سے آپ کو لگ رہا ہے کہ ہاں سناؤلہ مرسلی صاحب جھوٹا نہیں کہہ رہے ہیں اس الہام کو جب مرزا صاحب کی وفات ہی نہیں چار اگست انیس سو آٹھ کو اور الہام یہی تھا کہ اس دن اس تاریخ کو وفات ہونی ہے جی دیکھے آزم صاحب صاحب میں نے ارز کیا ہے کہ یہ اصل میں ابوالوفا مولانا سناؤلہ مرسل رحمہ اللہ لطیف مزا کا وہ مزاج رکھتے تھے میں جانتا ہوں انہوں نے ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ مرزا صاحب ہم پہ نراز ہوتے رہتے ہیں اصل میں تو ہم مرزا صاحب کے نمائندے ہم تو مرزا صاحب کی تبلیغ کرتے ہیں مرزا صاحب کی باتوں کو لوگوں کے آگے پہنچاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مرزائی تھے یہ انداز ہوتا ہے گفتگو کرنے کا لیکن اصل بات یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ یہ عبدالحکیم پٹیالوی کی پیشگوئی کے مطلق ابوالوفا مولانا سناؤلہ مرسل رحمہ اللہ یہ تو نہیں کہا کہ یہ جھوٹی نکلی ہاں یہ ضرور کہا کہ اس میں اگر چار اگست انیس سو آٹھ کو کی بجائے چار اگست انیس سو آٹھ تک ہوتا تو پھر کمال تھا یہ تھوڑی سی ایک گلتی تھی اس گلتی کی اسلاح بھی انہوں نے کی انہوں نے مولانا سناؤلہ مرسل رحمہ اللہ کو لکھا بھی کہ وہ میرے پاس الہام درجہ ایسے ہے لکھا ایسے ہے کہا ایسے ہے بہرحال اصل بات یہ نہیں ہے میں کہتا ہوں کل بھی کہا تھا سارے مولویوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں سارے مولویوں کی الہامات غلط ہو سکتے ہیں جو نبوت کا دعوے دار ہے اگر اس کی ایک بھی بات غلط ثابت ہوتی ہے اس کے ماننے والے سارے ان کا خطرہ پڑ جاتا ہے آپ کے ایمان کدھر جائیں گے جب آپ مرزا صاحب کے یہ الفاظ پڑھتے ہیں کہ مرزا صاحب نے لکھا مجھے خدا نے بتایا ہے میں تیری عمر کو بھی بڑھاؤں گا یعنی دشمن جو کہتا ہے کہ صرف جولائی انیس سو ساتھ سے چودہ مہینے تک چودہ مہینے تک تیری عمر کے دن رہ گئے ہیں ایسا ہی جو دوسرے دشمن پیش گئے کہتے ہیں ان سب کو میں جھوٹا کروں گا اور تیری عمر کو بڑھا دوں گا تاکہ ملوم ہو کہ میں خدا ہوں اور ہارے کمر میرے اختیار میں ہے مجھے لگتا ہے اس نے کہا تاکہ ملوم ہو کہ میں یلاش ہوں کیونکہ خدا کی باتیں تو نہیں ٹلتے اگر خدا وعدہ کرتا میں تیری عمر بڑھا دوں گا تو مرزا صاحب کو اتنا ٹائم تو دیتا ہے جتنا عبداللہ آتم کو ٹائم دیا تھا مرزا صاحب کو جھوٹا کرنے کے لیے مرزا صاحب نے اس کے لیے پندرہ ماہ کی پیش گئی کی تھی وہ کتنے مہینے اس کے بعد زندہ رہا بائیس مہینے تو اتنا تو کم از کم ٹائم مل جاتا جتنا عبداللہ آتم کو مرزا صاحب کو تو اتنا ٹائم بھی نہیں ملا جی عمیر نزیز آزم صحیف صاحب اسے کہتے ہیں لینے کے بٹے اور دینے کے اور پتہ نہیں ہے کہ آپ مرزا صاحب کی باتوں پر کیوں نہیں گوھر کرتے مرزا صاحب فرماتے ہیں افسوس کہ صدحہ نشان ان کی زندگی میں پورے ہوئے مگر کسی نشان سے انہوں نے فائدہ نہ اٹھائی ہر ایک نشان کے دیکھنے کے بعد یا کسی سے اس کا حال سننے کے بعد یہی بار بار ان کا جواب تھا کہ آتم میاد کے اندر نہیں مرا اور ڈپٹی آتم تو بہرحال فوت ہو چکا ہے میاد کے اندر مرا یا میاد کے باہر مرا آخر مار تو گیا یہ دیکھیں یہ مرزا صاحب کے لینے کے بٹے ہیں اور دینے کے کون سے ہیں کہ مرزا صاحب نے جو ان کے مخالف نے یہ کہہ دیا کہ چار اگست کو مرزا صاحب فوت ہوں گے چار اگست کو کیوں نہیں مرے وہ چار اگست تک مار گئے مار تو گئے نا مرزا صاحب کیا ہوا عبدالحکیم پٹی آلوی کی پیش کوئی کیسے غلط ہو گئی تو امیر نظیر صاحب یہی تو میں سننا چاہتا ہوں آپ کے موں سے مجھے پتا تو چلے نا کہ ہاں بھئی آپ کتنا حق کا ساتھ دینے والے ہیں آپ کے نزدی غیر نبی سے غلطیا ہو جاتی ہیں تو میں دکھا رہا ہوں آپ کو آپ اقرار کیجئے نا اس چیز کا کہ ہاں جی غلطیا ہوئی ہیں ان سے میں یہی تو سننے آیا ہوں آپ سے دوسری بات آپ مرزا صاحب کی طرف کیوں لے کر جا رہے ہیں بار بار بات کو وہ تو زیر بحث ہے ہی نہیں ابھی تو یہاں ٹوپک ہمارا کچھ اور چل رہا ہے آپ اس پر رہ کر گفتگو کیجئے مجھ سے ٹھیک ہے پتہ نہیں یہ آپ لوگوں کا کیا طریقہ ہے ہر بات کو مرزا صاحب کی طرف لے کر جانے کی آپ کوشش کرتے ہیں وہ تو زیر بحث ہے نہیں نا ہمارے بھی میں نے آپ کو کہا ہے کہ مرزا صاحب کے اوپر آپ کے جو سوالات ہیں میں جواب دوں گا ان کے آپ آئیے امیر فیصل صاحب کے گروپ کے اندر میں دوں گا جواب آپ کو وہاں پر میرے جواب ہو جائیں کمپلیٹ اس کے بعد ہم دعوت دیں گے آپ کو امیر فیصل صاحب کے گروپ میں آنے گی دیکھیں آزم صحفی صاحب مرزا صاحب کی بات نہ ہوگی تو کس کی ہوگی مرزا صاحب کے مطلقی تو ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی نے الہام شائع کیا اور مرزا صاحب نے اس کے الہام کی تردید کی اس کے رد میں کہا ناظرین ہم نے جو سوال پیش کیا ہے آمیر رزیر صاحب کے سامنے آپ انصاف سے یہ بتائیے کہ کیا ہمارا سوال عبدالحکیم مرتد کے تعلق سے ہے یا سناؤ لمرسری صاحب نے جو قضب بیانی کی ہے اور جو دجل و فریب کیا ہے اور اس دجل و فریب کے ذریعے سے عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے اس کے متعلق ہے ہمارا سوال اس کے متعلق ہے ہی نہیں عبدالحکیم مرتد کی پیش کوئی جھوٹی ہوئی کہ سچی ہوئی ہمارا سوال تو سناؤ لمرسری صاحب کے متعلق ہے کہ جس بات کا وہ اقرار کر چکے تھے کہ ہاں الہام اگر وہ تقوالہ ہی ہوتا تو پھر اعتراض نہ بنتا اب تو خدا لگتی یہ ہے کہ پیشہ اقبار میں جو اعتراض کیا ہے وہ درست ہے کیوں؟ کیونکہ وہ جو چار اگست انیس سو آٹھ تقوالہ الہام تھا اسے منسوخ قرار دے دیا تھا عبدالحکیم مرتد نے لیکن پھر بعد میں جا کر انیس سو انیس میں سناؤ لمرسری صاحب خود تائید کر رہے ہیں اسی الہام کی کہ ہاں جو مرزا صاحب کی مرزا صاحب کی جو وفات ہوئی ہے وہ عبدالحکیم مرتد کی پیش گوئی کے مطابق ہوئی ہے اس کے اوپر ہمارا اعتراض ہے کہ سناؤ لمرسری صاحب نے ایسا کیوں کی عبدالحکیم مرتد کا کیا الہام تھا کیا نہیں تھا یہ تو زیرے بحث ہے ہی نہیں اس نے کیوں کہا کس وجہ سے کہا کون پہلے مرا کون بعد میں مرا یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے سناؤ لمرسری صاحب نے یہ جو دھوکہ دیا ہے اس کے مطلق ہم پوچھ رہے ہیں کہ دیکھیں مجھے خدا نے یہ بتایا ہے کہ دشمن جو میری موت چاہتا ہے وہ خود میری آنکھوں کے روبرو اصحاب الفیل کی طرح نابود اور تباہ ہوگا یہ کس کے مطلق ہے خدا ایک کہری تجلی کرے گا اور وہ جو جھوٹ اور شوکی سے باز نہیں آتے ان کی زلط اور تباہی ظاہر کرے گا دیکٹر صاحب کی جو پیش گئی تھی چودہ مہینے کی اس کے مطلق مرزا صاحب نے لکھا اس اشتہار میں کہ مجھے خدا نے یہ بتایا ہے کہ میں تیری عمر کو بھی بڑھاؤں گا یعنی دشمن جو کہتا ہے کہ صرف جولائی انیس سو ساتھ سے چودہ مہینے تک چودہ مہینے تک تیری عمر کے دن رہ گئے ہیں یعنی یہ ڈاکٹر عبدالقین پر ٹیلوی نہیں کہا تھا چودہ مہینے تک رہ گئے ہیں خدا نے مرزا صاحب کو کیا تسلی دی ان نے کہا خدا نے ان کو کہا وہ جو خدا جو یلاش تھا اس نے کہا جس کو مرزا صاحب خدا کہتے تھے اس نے کہا کہ اسی طرح جو دوسرے دشمن پیش گئی کرتے ہیں ان سب کو میں جھوٹا کر دوں گا تیری عمر کو بڑھا دوں گا تاکہ ملوم ہو کہ میں یلاش ہوں میں خدا ہوں اس کے مطلق سیکھیں اس کے مطلق جانیں جو بندہ آپ کو خدا کے نام پر آپ کا ایمان لوٹ کے لے گیا ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیلوی کی پیش گئی میں کور تک کی گلتی ہو گئی ہے تو اس طرح کی گلتی ہیں تو مرزا صاحب کے الہمات میں سینکڑوں نہیں ہزاروں ہیں تو جیسے کہ آپ ناظرین نے سنا کہ یہاں پر آمیر نظیر صاحب اقرار کر رہے ہیں اس چیز کا کہ ہاں گلتی ہو گئی ہے حالانکہ گلتی والی کوئی بات نہیں اس نے تو اپنی سیدھی عبارت میں یہ بات لکھی ہے کہ منسوخ ہو گئی ہے چار اگست انیس سو آٹھ تک والی پیش گئی لیکن آمیر نظیر صاحب پھر بھی اس بات کو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ غلط ہی ہوئی ہے حالانکہ ہم کو تحریر آگے دکھائیں گے جس میں عبدالحکیم مرتض نے واضح طور پر یہ بات لکھی ہے کہ چار اگست انیس سو آٹھ تک والی پیش گئی منسوخ ہو گئی تو آمیر نظیر صاحب آپ مجھے ایک بات بتائیے آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں اپنی امانداری سے آپ مجھے بتانا ہے کیا یہ میرے سوال کا جواب ہے میں نے جو سوال آپ کے اوپر کھڑا کیا ہے میں نے آپ سے یہ بات کہی کہ عبدالحکیم مرتض کی پیش گئی کے مطابق مرز صاحب کی وفات نہیں ہوئی اور سنا علم رسل صاحب اس کا اعتراف کر رہے ہیں لیکن پھر بھی بات میں جا کر انیس سو انیس میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ پیش گئی کے این مطابق ملے تو یہ کیا درست ہے یا صحیح ہے آپ اس کا جواب یہ دے رہے ہیں مرز صاحب سے پٹی آلوی کا موبائلہ وہ بات چل رہی تھی ایک دوسرے کے مطلق پیش گئی کی ہوئی تھی مرز صاحب نے یہ کہا مرز صاحب نے وہ کہا مرز صاحب نے نیو کر دیا مرز صاحب نے مو کر دیا یہ آپ کا جواب ہے آپ مجھے بتائیے اس میں میرے سوال کا کیا جواب ہے کون سی لائن کو میں سمجھوں گے ہاں یہ میرے سوال کا جواب ہے اچھا آپ کا اتراز یہ ہے کہ مولانا سناولہ عمرت سری انیس سو انیس میں جا کے کہہ رہے ہیں کہ وہ پیش گئی کے مطابق مرے مرز صاحب اگر مرز صاحب کی اصول کو دیکھا جائے تو بالکل مرز صاحب ڈاکٹر عبدالحکیم پٹی آلوی کی پیش گئی کے مطابق مرے اصول میں نے مرز صاحب کا آپ کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیا ہے صرف اصول ہی نہیں رکھا اس کا سکین بھی لگا دیا ہے اصول یہ ہے کہ ڈپٹی آتم تو بہرحال فوت ہو چکا ہے میاد کے اندر مرا یا میاد کے باہر مرا آخر مارتو گیا یہ اصول ہے مرز صاحب کا اس طرح کے اصول ویسے نبیوں کے نہیں ہوتے بہرحال مرز صاحب کا اصول یہ تھا مرز صاحب کے اصول کے مطابق ڈاکٹر عبدالحکیم پٹی آلوی کی پیش گئی سو فیصد درست ثابت ہوئی ہے سو فیصد چار گست کونی مرے چار گست تک تو مار گئے نا مرز صاحب پھر مرز صاحب کا جو خدا تھا یہ لاش وہ تو کہتا تھا میں بڑھا دوں گا ان کی عمر یہ میں بات کیوں نہ بیان کروں آپ کہتے ہیں یہ بات نہ بیان کریں مرز صاحب کا خدا ان کو تسلی دیتا تھا ڈاکٹر عبدالحکیم پٹی آلوی کے الہام کے بدلے میں مقابلے میں کہ میں تمہاری عمر بڑھا دوں گا بڑھنے کی بجائے چھبیس مئی کو مرز صاحب فوت ہو گئے آمیر نزی صاحب کیوں دھوگہ دے رہے ہیں یہاں پر لوگوں کو آپ سمجھ نہیں آرہا ہے مجھے مرز صاحب کی عبارت بالکل ایک دم واضح ہے مرز صاحب نے یہ خبر دی ہے کہ وہ تو بہرال بھائی فوت ہو چکا ہے ٹھیک ہے میاد کے اندر مرا یا میاد کے باہر مرا لیکن حاصل کلام خبر یہی ہے کہ مر گیا ہے وہ اب میاد کے اندر نہ مرنے والی بات کا جواب دیتا ہوئے حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اور پیشگوئی شرط تھی یعنی مرنا اس کا اس شرط سے تھا اس کا جو مرنا تھا جو پہلے پیشگوئی کی دی وہ اس شرط سے تھا کہ جب حق کی طرف وہ رجوع نہ کرے لیکن آدم نے جلسہ مباحثہ میں ہی اپنے رجوع ظاہر کر دیا جب اس کو کہا گیا کہ یہ پیشگوئی اس لئے کی گئی ہے پھر آگے حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنا پیشگوئی اس کے بعد پھر جب اسے دوبارہ بلائیا وہ پھر بھی نہیں مانا پھر حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب یہ قسم کھائے یا نہ کھائے مر جانا ہے اس نے ایک سال کے اندر اندر آزم صحیح صاحب اس کی تفصیلات نہ بتائیں حضرت صاحب نے جو اس پیشگوئی کی تفصیلات آگے بتائیں ہیں وہ بیان کرنے کی قابل نہیں ہے آپ پڑھتے پڑھتے لرز کے ایک دم پیچھے آٹ گئے ہیں میں مجھے حسیس لیے آئی ہے آگے مرزا صاحب نے اس کی تفصیلات حضرت صاحب نے یہ بتائی ہیں کہ پیشگوئی شرطی تھی مرنا اس کا شرط سے تھا حق کی طرف و رجوع نہ کرے لیکن آتم نے جلسہ مباسہ میں ہی اپنا رجوع ظاہر کر دیا یہ تو مزید مسئیبت ہے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے دیکھیں سو جھوٹ بولنے پڑھ رہے ہیں اگر اس نے اس جلسے میں ڈاکٹر مارٹن کلارک کی کوٹھی میں تو پندرہ مہینہ انتظار کیوں کیا آخری رات وہ چنے دھم کر کے کوئے میں کیوں پھکوائے مرزائیوں کی عورتیں کیوں بہن کرتی تھی مرد مسجد مبارک میں بیٹھ کے کیوں رو رو کر خدا سے دعائیں کر رہے تھے یا اللہ آتم مر جے وہ اسی دن رجوع اس نے کر لیا تھا جس دن مباسہ ہو رہا تھا عجیب بات ہے اس طرح کے اٹکل پچوں ہیں آپ لوگوں کو کیا آپ اپنے ایمان کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں عظم صحیفی صاحب ڈھرے اس رب سے جس کو جان دینی ہے کل اس تفصیل کو نا چھیڑے میں نے صرف آپ کو مرزا صاحب کا اصول بتایا اصول مرزا صاحب کا یہ ہے کہ مار تو گیا نا میاد کے اندر مرا یا میاد کے باہر مرا یہی اصول مرزا صاحب پر اپلائی ہوتا ہے چار گست کو مرے یا چار گست تک مرے مار تو گئے نا امیر نظیر صاحب دیکھیں اگر میری دو لائنے پٹھنے کو آپ یہ کہتے ہیں کہ میں لرز گیا تو میں سمجھتا ہوں پھر آپ بھی لرز گئے حالانکہ بات ایسی نہیں ہے کہ لرزنے والی کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں وہ تحریر اتنی بڑی ہے کہ اسے اوڈیو میں پڑھنا پھر وہ اوڈیو اتنی لمبی ہو جائے گی پھر لوگ کیا جو سامنے آپ کے مخاطب ہے وہی بول اٹھے گا وہ اتنی لمبی اوڈیو کون سنے گا تو اسی وجہ سے شاید آپ نے بھی دو لائنے پڑھی پھر آپ نے وہ سیرت المہدی کی روایت جو جس میں بات تو کچھ اور ہے آپ نے اسے رنگ کچھ اور چڑھا کر پیش کیا اسی چیز کو میں آپ سے منع کر رہا تھا کہ میرے جو سوال ہیں وہ اس کے جواب صرف آپ دیجئے کیونکہ پھر موضوع کہیں اور نکل پڑے گا اور آپ کے جو سوال ہیں یہ آپ مجھ سے کرنا امیر فیصل کے گروپ میں میں ان کا جواب دوں گا اب آپ کا یہ کہنا ہے جی وہ مرزا صاحب کا تو منشاہ یہ تھا کہ مر گیا مرنا ہونا چاہیے بس ہے نا کہ مر جائے وہ حالانکہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام کی پیش گوئی کے مطابق مرا ہے پہلی والی کے نہیں تو دوسری والی کے لیکن مرا پیش گوئی کے مطابق ہے اب آپ مجھے ایک بات بتا جیجئے کہ عبد الحکیم مرتد کی جو پیش گوئی ہے وہ کس پیش گوئی کے مطابق کہہ رہا ہے کہ مرزا صاحب مر گئے ہے اس پیش گوئی کے مطابق جو منسوخ کر چکا ہے وہ آپ یہ کہہ دیجئے عبد الحکیم مرتد کی منسوخ شبہ پیش گوئی کے مطابق مرزا صاحب کی وفات ہو گئی ہے اور سنا علم رسلی صاحب اس بات کو مانتے ہیں کہ ہاں اس کی پیش گوئی کے مطابق جہنا وہ مرزا صاحب کی وفات ہوئی ہے بات ختم ہو جاتی ہے یہاں پر ورنہ آپ ہمیں بتا دیجئے کہ عبد الحکیم مرتد کی وہ کون سی پیش گوئی ہے جس کے مطابق مرزا صاحب کی وفات ہوئی ہائے اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں عظم صحیفی صاحب آپ کی سادگی پر مر جانے پہ دل کرتا ہے آپ کہتے ہیں پہلی پیش گوئی کے مطابق نہ صحیح دوسری پیش گوئی کے مطابق مر گیا مرزا صاحب نے کتنی پیش گوئی کی تھی عبداللہ آتم کے بارے میں پہلی پیش گوئی کے مطابق نہیں مریا چلو دوسری کے مطابق مر گیا مرتو گیا یہی تو ہم کہتے ہیں کہ مرزا صاحب چار گست کو نہ صحیح چار گست تک مر گئے مرتو گئے نا یہ حال ہے آپ کا اس لیے میں نے کہا ہے کہ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں عظم صحیفی صاحب اس عقیدے کو چھوڑ دیں آپ اس کی خبر لیں جس کو خدا نے خبر دی تھی میں تیری عمر بڑھاؤں گا اس کو عبدالحکیم پٹیالوی کو جھوٹا ثابت کروں گا وہ پہلے فوت ہو گیا ہے اس کو گرنٹی دی تھی تو بعد میں مرے گا تیرے سامنے یہ اصحاب الفیل کی طرح نبود ہوگا اور یہ عبدالحکیم پٹیالوی تو انیس سو بیس تک زندہ رہا ہے مرزا صاحب تو انیس سو آٹھ میں فوت ہو گئے مرزا صاحب اس کے سامنے اصحاب الفیل کی طرح نبود ہوئے ہیں اب بتائیں آپ مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں کہ عبدالحکیم پٹیالوی کو عمیر نزی صاحب دیکھیں ایک تو یہ اپنے جو شاگرد ہیں ان کو چھپ کر لیجئے جس طرح کل اور پرسو آپ کی میری بات ہوئی ہے آرام سے اسی طریقے سے ہونے دیجئے اپنے تفسریں یہ بے شک بعد میں کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں حضرت مسیح مہد علیہ السلام کی جو بات ہے کہ آخر مرت ہو گیا یہ تو سمجھ میں آتی ہے کیوں کیونکہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے جو پہلے پیش گوئی کی حاویہ میں گرنی کی تعلق سے ٹھیک ہے اس کے متعلق بتایا وہ شرطی تھی اس کا ذکر بھی حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے کیا ہے اسی تحریر میں جو آپ نے پیش کی ہے اب وہ کہاں تک صحیح ہے کہاں تک غلط ہے یہ ایک الگ بحث ہے نہ یہ ہمارا ٹوپک ہے کہ ہم اس کے اوپر بحث کریں اور یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ بڑا طویل ٹوپک ہے لیکن مرزہ صاحب کی جو تحریر ہے وہ یہ ہے کہ یہ شرطی تھی بات ٹھیک ہے جی دوسری بات حضرت مسیح مہد علیہ السلام کو جب لوگوں نے یہ بات کہی کہ وہ میاد گیندر نہیں مرے تو حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے کہا کہ اس نے توبہ سے جو ہے نا وہ فائدہ اٹھایا رجوع اللہ حق ہوا وغیرہ 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 پھر کہا کہ مطلب جب بھی لوگ نہیں مانے تو کہا کہ ٹھیک ہے اسے قسم کے لئے گلاو یہ قسم خواہ کر یہ بات کہے کہ جو ہے نا اس نے فائدہ نہیں اٹھایا شرط سے تو قسم کے لئے اس کو گلایا بہرحال وہ اس پر بھی نہیں آیا تو حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے پیش گوئی کر دی کہ یہ ایک سال کے اندر مر جائے گا لہذا وہ مر گیا مردہ صاحب کے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ میاد کے اندر نہیں میرا میاد کے باہر مرا لیکن مر گیا مرا پیش گوئی کے مطابقی اب یہ جو عبدالحکیم والی بات ہے یہ ذرا آپ مجھے سمجھائیے کہ ایک ایسی پیش گوئی جسے ملہم خود منسوخ کر چکا ہے کہ یہ جو پیش گوئی ہے یہ منسوخ ہو گئی ہے اب جو دوسری پیش گوئی ہے وہ یہ ہے چار اگس انیس سو آٹھ کو مرزا صاحب کی وفات ہو گئی اور پھر آ کر کوئی یہ کہے کہ عبدالحکیم مرتض کی پیش گوئی کے مطابق جہنب مرزا صاحب کی وفات ہوئی ہے تو ظاہر سی بات ہے کون سی پیش گوئی کے مطابق وہ وفات ہوئی ہے اس پیش گوئی کے مطابق مانی جائے گی نا پھر تو اگر اس پیش گوئی کے مطابق مرزا صاحب کی وفات ہوئی ہے آپ مجھے ایک آوڈیو میں کہہ دیجئے بات ختم ہو جاتی ہے میں اس پہ بھی خوش ہوں آپ کہہ دیجئے عبدالحکیم مرتض کی وفات عبدالحکیم مرتض کی منسوخ شدہ پیش گوئی کے مطابق مرزا صاحب کی وفات ہوئی ہے جس عبدالحکیم مرتض خود منسوخ کر چکا تھا اتنا کہہ دیجئے بات ختم جی اخوان دیکھیں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ میں آپ کے جذبے کی قدر بھی کرتا ہوں اور اس جذبے کو میں ابھارتا بھی رہتا ہوں اکثر کہتا ہوں کہ توفانوں سے آنکھ ملاو سیلابوں پہ وار کرو ملاہوں کا چکر چھوڑو تیر کے دریہ پار کرو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ جذبہ انچا رکھا کریں تو شاہی ہے بسے رکر پہاڑوں کی چٹانوں پر آپ شاہین ہیں اقبال کے یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن ذرا وہ آزم صحیفی صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہماری ون ٹو ون گفتو ہو جائے پھر آپ تمصر آباد میں کر لیجئے گا ان کو موقع دیں آزم صحیفی صاحب آپ کہتے ہیں کہ یہ بات مرزا صاحب کی درست ہے کہ بعد میں مرا مارتو گیا پیش گوئی کہ بعد مرا یا اس کی جو میاد تھی اس کے اندر نہیں مرا بار مرا مارتو گیا مرزا صاحب کی بات ٹھیک ہے ہاں تو یہی تو میں کہتا ہوں پھر کہ ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کی یہ پیش گوئی درست ہے مولانا صنعہ علیہ مرسلی نے صحیح لکھا انیس سو انیس میں کہ مرزا صاحب چار گست کوئن ہی مرے چار گست تک مرے مارتو گئے وقتوں میں تو مرزا صاحب کہتے ہیں کئی دفعہ استعاروں کا دخل ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو وقت کے نا آپ جھگڑا کریں وقت میں استعارات کا دخل ہو جاتا کئی دفعہ مرزا صاحب نے جو بھی وقت دیا ہر وقت بات غلط نکلی مسلمہود کی ہو عبداللہ آتم کی ہو سلطان بیگ کی ہو محمدی بیگم کی ہو کسی میں بھی پیر منظور کی وہ بیوی کے گھر لڑکا ہونے والی ہو کسی میں بھی مرزا صاحب کی بات سچی نہیں نکلی اپنے فوتوں نے چار اگست کو ہوئے یا چار اگست تک ہو گئے اس میں غلط کونسی بات ہے صحیح لکھا ہے بولو فانی تو آمیر نظیر صاحب چلیے اتنا ہی کہہ دیجی آپ کم سے کم جسے آپ استعارہ کہہ رہے ہیں ہے جی وقت کا استعارہ آپ یہی کہہ دیجی کہ وہ وقت جو استعارے کے رنگ میں تھا ٹھیک ہے عبدالحکیم مردد نے قائم کیا تھا اور اسے منسوخ بھی کر دیا تھا اسی وقت کے اندر اسی منسوخ شدہ وقت کے اندر مرزا صاحب کی وفات ہو گئی میں اتنی پر بھی بس کر دوں گا ختم بات یہی آپ جس چیز کو مان رہے ہیں بس اس کو ان الفاظ کے ساتھ ادا کر دیجی کوئی حرج تو نہیں ہے اتنا تو آپ مانتے ہیں منسوخ کی تھی اس نے سپیچ کوئی کو آپ اتنے ہی کہہ دیجیے کہ استعارے کا وہ وقت جسے عبدالحکیم مرتد منسوخ کر چکا تھا مرزا صاحب اس کے اندر وفات پائے میں اس پہ راضی ہوں بھائی جھگڑے والی بات ہی نہیں ہے اچھا آزم سیفی صاحب وہ آپ نے شیر تو سنا ہوگا نا ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑتے رہے ایک ہی نکتے نے ہم کو مہارم سے مجرم بنا دیا میں کچھ اور بات کر رہا ہوں میرا خیال ہے آپ کچھ اور سمجھ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں وہ پہلے والی چودہ مہینے والی پیش گئی اس نے منسوخ کر دی منسوخ کر دی میں نے کب کب منسوخ نہیں کی کر دی ہوگی منسوخ پیش میں تو میں نے عبدالحکیم پٹیالوی کی پیش گئی ہیں نہیں پڑی ہیں اگر اس نے وہ پہلے والی پیش گئی منسوخ کر دی ہے چار گست والی تو کہہ میں نا میں اس پیش گئی کو بار بار بیان کر رہا آپ کہتے ہیں وہ پہلے والی کر دیں پہلے والی لکھ دیں نا کینسل ہو گئی ہے ارے آزم سیفی صاحب میں دوسری پیشگوئی کی بات کر رہا ہوں جو اس نے پہلے والی آپ کے بقول منسوخ کر کے دوسری کی تھی کہ چار گست کو مرزا سا مریں گے چار گست کون ہی مرے چار گست تھک مر گے اور پہلی پیشگوئی جو تھی چودہ مہینے والی اس کے تو اندر ہی تھی وہ پیشگوئی ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں وہ جو چار گست والی پیشگوئی تھی وہ پچھلی پیشگوئی کے اندر تھی نا پہلے والی پیشگوئی منسوخ نہیں وہ بھی اس کے اندر آگی پیش گوئی کہ اب مجھے خدا نے مرزا وہ کہتا ہے ڈکٹر عبدالحکین پر جا لوگی کہ مجھے خدا نے بتایا ہے کہ مرزا صاحب چار گست کو مر جائیں گے پہلے تو ستمبر کا ٹائم دیا ستمبر سے پہلے پہلے چودہ مہینے جولائی سے لے کر ستمبر تک چودہ مہینے بنتے اب اس نے کہا کہ نہیں یہ چار گست کو مر جائیں گے مرزا صاحب اب مرزا صاحب مر گئے چھبیس مہی کو تو چار گست کو مریں گے یا چار گست تک مریں گے مارتو جائیں گے نا مرزا صاحب کے اصول کے مطابق یہ پیش گوئی جو دوسری تھی اس کی یہ بالکل درست ہے آپ کہہ دے ہی کارڈیو میں کہ جو دوسری پیش گوئی ہے ڈاکٹر دل حکیم پٹیالوی کی وہ مرزا صاحب کے اصول کے مطابق بالکل سچی نکلی اور مرزا صاحب اس کی پیش گوئی کے این مطابق فوت ہوئے اور جس نے مرزا صاحب کو دھوکہ دیا تھا یا لاش جو کہتا تھا میں تیری عمر بڑھا دوں گا اس نے مرزا صاحب کو قدم قدم پہ دھوکہ دیا ہے اس نے مرزا صاحب کی عمر گھٹا دیا بڑھانے کی بجائے ارے عامر نظیر صاحب یار عامر نظیر صاحب مجھے باپ کا وہی شیر یاد آ رہا ہے اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا لڑتے ہیں مگر ہاتھ میں تلوار بھی نہیں اور یار اتنے آسان طریقے سے میں نے آپ کو اپنا سوال سمجھایا آپ کو پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ارے میرے عزیز چار اگست انیس سو آٹھ تک والی پیش گوئی بھی انہوں نے منسوخ کر دی تھی وہ تب ہی تو پیسہ اخبار نے بھئی اعتراض کیا تھا تب ہی تو صنع علم رسل صاحب نے خدا لگتی کہی تھی کہ اگر تک والے الہام پر ہی وہ بس کرتے اور یہ کو والا الہام نہ کرتے یعنی اگر الہام صرف یہی تک رہنے دیتے کہ چار اگست انیس سو آٹھ تک مرزا صاحب مر جائیں گے اگر یہی تک رہنے دیتے اور اسے منسوخ قرار نہ دے کر ایک دوسرا الہام جو چار اگست انیس سو آٹھ کو مریں گے یہ نہ کرتے تو آج یہ اعتراض نہ ہوتا جو پیسہ اخبار کر رہا ہے اب آپ مجھے ایک بات بتائیے مرزا صاحب کی جو وفات ہوئی ہے وہ چار اگست انیس سو آٹھ تک کے مطابق ہوئی ہے یہ چار اگست انیس سو آٹھ کو کے مطابق ہوئی ہے یہ بتائیے آپ مجھے یقین سنا علم رسل صاحب کہہ رہے ہیں کہ چار اگست انیس سو آٹھ تک کے مطابق ہوئی ہے جبکہ وہ منسوخ کر چکا ہے اس الہام کو اسے نگری منسوخ ہو گئے تو منہ کر دیا اللہ تعالی نے تو میں اسی لئے کہہ رہا ہوں سیدھے سے الفاظ میں بھی یہ بات کہیے کہ عبدالحکیم مرتد کی جو پیشگوئی پوری ہوئی ہے وہ اس کے منسوخ شدہ الہام کے مطابق ہوئی ہے ٹھیک ہے جی عظم سیفی صاحب میرا خیال ہے کہ پانی گہرا ہوتا جا رہا ہے سوچ لیں یہ جو آپ نے آڈیو کی ہے نا چار اگست یعنی اکیس ساون جو اس نے دوسری پیشگوئی کی تھی پہلے والی چودہ مہینے والی منسوخ کر کے چار اگست یعنی اکیس ساون کے ساون کا جو مہینہ ہوتا ہے ساون کی اکیس طریق تھی اور اگست کا مہینے کی چوتھی طریق تھی یہ چار اگست والی جو پیشگوئی تھی آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی اس نے منسوخ کر دی تھی اس کا ثبوت ہے آپ کے پاس یہ جو چار اگست انیس سو آٹھ تک والی پیشگوئی ہے یہ اس نے منسوخ کر دی تھی ٹھیک ہے اسی کا ثبوت مانگ رہے ہیں آپ یہ بات کہی ہے میں نے اپنی اوڈیو میں چار اگست انیس سو آٹھ تک والی جو پیشگوئی ہے نا یہ منسوخ کر دی تھی کس نے عبدالحکیم مرتد نے اسی کا ثبوت مانگ رہے ہیں اگر اسی کا مانگ رہے ہیں تو میں جواب دیتا ہوں اس کا آپ کو آزم صحیفی صاحب ابھی تک تو آپ دو پیشگوئیاں صرف بیان کرتے رہے ہیں ایک ہے چودہ مہینے کی پیشگوئی چودہ ماہیہ پیشگوئی جو جولائی انیس سو سات میں اس نے کی تھی جولائی کا مہینہ اگست کا مہینہ ستمبر سے پہلے پہلے وہ ختم ہو جاتی تھی وہ ہے چودہ مہینے کی پیشگوئی دوسری پیشگوئی اس نے کی تھی چار اگست کو مرزا سب مرے گئے ٹھیک ہے اس میں وہ کور تک کی گلتی لگ گئی یہ ہے ہماری بحث یہ چار اگست تک والی اس نے کون سی پیشگوئی کی تھی یہ ذرا بتا دیں اسکین لگا دیں کس میں اس نے چار اگست تک پیشگوئی کی ہو جائے وہ اوپر جو ہے نا وہ کہنا آپ کا میں نے تاریخ مرزا کا اسکین لگایا ہے ٹھیک ہے اس میں جا کر پڑھیں حضرت مسیح موت علیہ الصلاة والسلام نے جو عبد الحکیم مرتد کا کیا نام الہام تھا چار اگست انیس سو آٹھ تک والا ٹھیک ہے جی اس کا ذکر کیا ہے اور سنہ علم رسل صاحب نے بھی اسی کے بیش کے اوپر یہ بات کہی ہے کہ مرزا صاحب اس پیشگوئی کے مطابق جو ہے وہ وفات پا چکے ہیں حالانکہ انیس سو آٹھ میں جب مرزا صاحب کی وفات ہو چکی تھی اس کے بعد جو ہے نا وہ سنہ علم رسل صاحب نے وہ خدا لگتی والی بات کہی اور وہاں پر بھی تک اور کو والے کا ذکر کیا اور یہی کہا کہ اگر تک والے تک بات رہنے دیتے تو یہ اعتراض نہ کھڑا ہوتا یعنی اس تک کو کو میں نہ بدلتے تو یہ اعتراض نہ کھڑا ہوتا جو پیسہ اخبار میں کیا ہے تو یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ انہوں نے چار اگست انیس سو آٹھ تک کی پیشگوئی کی تھی اور پھر اس تک کو انہوں نے کو میں بدل دیا آزم صحفی صاحب میں پھر کہہ رہا ہوں کہ شاید غلطی آپ کو لگ رہی ہے یا ہو سکتا ہے چلیں مجھے ہی لگی ہو وقتی طور پر میں ہی مان لیتا ہوں پھر میں دھور آکے کہتا ہوں جو چودہ مہینے والی پیشگوئی تھی وہ اکتیس اگست تک ختم ہونے والی تھی جو تک ہے نا وہ کتیس اگست ہے جس کے ساتھ تک ہے جو چار اگست ہے اس کے ساتھ کو تھا یعنی یہ دو ہی پیشگوئی ہیں اس نے کی نا پہلے اس نے کہا کہ چودہ مہینے کے اندر اندر مرزا ساں مر جائیں گے اور وہ چودہ مہینے ختم ہوتے تھے اکتیس اگست تک پھر اس نے دوسری پیشگوئی کی چار اگست کی کہ چار اگست کو مرزا ساں مریں گے یہ کلیر کریں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں مجھے گلتی لگ رہی ہے یا آپ کو گلتی لگ رہی ہے ان دونوں پیشگوئیوں میں سے تاک کس کے ساتھ ہے اور کو کس کے ساتھ ہے اور کتنی پیشگوئیوں اس نے منسوخ کی آپ کے پاس کون کون سا سبوت ہے منسوخی کا اور اجراء کا آمین جی صاحب آپ ذرا تھوڑا سا ویٹ کریں میں وہ اس کے انتلاش کر رہا ہوں وہ مل جائے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بات سمجھانے میں تھوڑا سا آسانی ہوگی ٹھیک ہے تو ناظرین نے کہا ہوں کہ یہ ہم نے وہ پیشگوئی لگا جی تھی اعلان الحق بتمام الحجہ کے نام سے اس نے جو رسالہ لکھا تھا عبدالحکیم مردد نے اس میں اس نے واضح طور پر اس چیز کا ذکر کی آئے گا اس لیے چار اگست انیس سو آٹھ بمطابق اکیس ساون انیس سو پینسک تک کی پیشگوئی بھی منسوخ کی گئی یہاں پر وہ واضح طور پر لکھ رہے ہیں کہ چار اگست انیس سو آٹھ تک کی پیشگوئی بھی منسوخ کی گئی لیکن عامر نظیر صاحب تو عامر نظیر صاحب ہے انہوں نے تو کسی طریقے سے سناؤلہ عمرسل صاحب کے گلے سے وہ جو کذب کا بھندہ ہے اسے نکالنا ہے لہذا بہت کوششیں کی آخر کار آ کر دم توڑ ہی دیا بہرحال جی عامر نظیر صاحب یہ اسکین لگا دیا ہے میں نے آپ کے سامنے ٹھیک ہے اعلان الحق و اتمام الحجت کا یہ ہے کہنا محب کا عبدالحکیم مرتد کا یہاں پر وہ کہتے ہیں جی اس لیے چار اگست انیس سو آٹھ بمطابق اکیس ساون انیس سو پینسٹ تک کی میاد بھی منسوخ کی گئی یہ تک والی میاد بھی منسوخ کر دی ہے انہوں نے اس کے بعد پھر انہوں نے ایک دوسری میاد مکرر کی جس کا ذکر اہل حدیث اخبار کے پندرہ مائی انیس سو آٹھ میں ہے اور وہ جدید الہام کیا تھا وہ یہ تھا کہ مرزا صاحب کی جو وفات ہوگی وہ چار اگست انیس سو آٹھ کو ہوگی یہ نیا الہام تھا اس کے مطابق مرزا صاحب کی وفات ہونی چاہیتی پہلی والے تو منسوخ ہوگئی تھی کہیں تو میں اس کو بھی سکین لگا دوں آپ کو ٹھیک ہے جی جی آزم صحیفی صاحب کیا آپ کے پاس یہ پوری کتاب موجود ہے جو ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کی ہے یا صرف یہ سکین ہی موجود ہے یہ کیا بات ہوئی ہے عمیر نظیر صاحب کہ کتاب ہے یا نہیں ہے آپ نے جو بات کہنی ہے وہ کہیے تو صحیح مجھے آپ اپنی بات رکھئے دلیل کے ساتھ اس کے انلگا کر کہ جی یہ ہے ٹھیک ہے یہ میں ثابت کرنا چاہ رہا تھا اگر آپ کے پاس کتاب ہے اصل تو جا کر چیک کر لو نہیں آزم صحیفی صاحب یہ کوئی شرمندگی والی اور ندامت والی بات نہیں ہے اقدام سے آپ کی آواز ڈاؤن ہو گئی ہے پرچی بھی تو ہوتی ہے کسی نے پرچی دی کتاب نہ ہو بندے کے پاس یہ کوئی بری بات نہیں ہے آپ کہیں میرے پاس یہ صرف پرچی ہے کتاب نہیں ہے میرے پاس میں نے پوچھا ایک سوال کتاب آپ کے پاس ہے کہ نہیں ہے اگر نہیں ہے تو کہہ دیں کتاب میرے پاس نہیں ہے میں کہوں گا اسی صفحے کا وہ جو اسی صفحے کی پہلی سطر ہے وہ اپنی آڈیو میں پڑھ کے سنا دیں بلکہ پہلی سطر آدھی پڑھ کے صرف سنا دیں جی امیر نظیر صاحب دراصل میں بات یہ ہے آواز ڈاؤن ہونی کے وجہ یہ ہے کہ ادھر رات ہو گئی ہے بہت تو میں تھوڑا لوڈلی بول رہا تھا تو ہدایت ہوئی کہ آواز تھوڑا سا ہلکی رکھو ڈسٹربنگ ہو رہی ہے سونے میں ٹھیک ہے دوسری بات آپ نے کہا ہے کہ یہ اسی صفحے کی جو پہلی سطر ہے وہ آدھی پڑھ کر سنا دیجئے ٹھیک ہے جی پڑھ دیتا ہوں اکتیس اگست انیس سو آٹھ تک تھی مگر چونکہ میرزا صاحب بددستور مرتد اور سرکش بنی رہے یہ لکھا ہوا ہے اس سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں دوسری بات آپ نے کتاب کے تعلق سے پوچھی تھی تو فیل وقت میرے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے چلیں چلیں آپ کی خموشی بھی ہاں ہی ہوتی ہے مرزا صاحب کے ماننے والوں کی اور مشرقی لڑکی کی خموشی بھی ہاں ہی ہوتی ہے ہم نے تو اپنے تجربے سے یہی سیکھا ہے آپ خموش ہو گئے ہیں مطلب ہے کتاب آپ کے پاس نہیں ہے اچھا یہ جو صفحہ ہے نا اس میں جو آپ نے آدھی لائن پڑھ کے سنائی ہے اس لائن کو اگر پیچھے سے شروع کریں جو آپ کتاب آپ کے پاس نہیں ہے ہوتی تو آپ پڑھ سکتے یہ جو چودہ مہینے والی پیشگوئی تھی نا یہ تھی کتیس گست تک یہ جو چار گست والی ہے نا یہ چار گست تک نہیں تھی چار گست تک نہیں چار گست کو اس نے پیشگوئی کی چار گست کو مرے گا سمجھ گئے ہیں لیکن جو تک تھی وہ صرف کتیس گست تک تھی دو ہی تو پیشگوئی ہیں اس نے کی کہ یہ تیسری بھی کوئی کیا ہے آپ کی نظر میں میرا خیال ہے کہ آپ نے اتراز کر دیا ہے لیکن آپ نے پوری رسرچ نہیں کیسٹیڈی نہیں کیا اپنے کیس آمیر نظیر صاحب ویسے تو بات آپ کی غلط ہی ہے کیونکہ وہ چودہ مہا والی جو پیشگوئی تھی وہ ستمبر میں جا کر پوری ہو رہی تھی آپ نے خود اوپر گوڑی میں بھی اس چیز کا اقرار کیا ہے اور سنہ علم رسلی صاحب نے بھی اپنی اخبار میں دو جگہ اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ ماہ ستمبر میں وہ جانا وہ پیشگوئی پوری ہونی تھی اگست کا تو زگر ہی نہیں تھا 31 اگست کا بہرال لیکن اگر آپ کی بات مانی بھی جائے تو 31 اگست 1908 تک تھی یہ آپ نے لکھا ہے اس میں تو پھر یہ جو ہائلائٹ میں نے عبارت کی ہے اس کا مطلب پھر یہی تو ہوگا چار اگست 1908 بمطابق 21 ساون 1965 تک کی میاد منسوخ ہوئی تو یہاں چار اگست نہ ہو کر 31 اگست ہونا چاہیے تھا کہ 31 اگست 1908 بمطابق 21 ساون 1965 تک کی میاد بھی منسوخ ہوئی چلو جی 21 اگست والی میاد بھی منسوخ ہو گئی پھر کیا الہم کیا اس نے کہ اللہ نے مجھے بتایا ہے چار اگست 1908 کو مرزا صاحب کی وفات ہوئی ٹھیک ہے جی کیا چار اگست 1908 کو مرزا صاحب کی وفات ہوئی ہے نیازم صحیفی صاحب آپ تو سائل تھے لیکن آپ کی یہ آڈیو سنیں تو پتہ لگتا ہے کہ آپ اپنے سوال میں علج کے رہ گئے ہیں چار کتیس اکیس چار کتیس اکیس سن کے نیس آڈیو میں میری حسین ہی رک رہی تھی کہ آپ تو سائل ہیں آپ کو اپنے سوال نے پکڑ کے پریشان کر دیا ہے اصل میں آپ کے ساتھ ہوا یہ ہے کہ جس نے آپ کو یہ اتراز بنا کے دیا ہے ابو الوفا مولانا سناول عمر السری رحمہ اللہ کی تحریر پر اس نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے دیکھیں ابو الوفا مولانا سناول عمر السری رحمہ اللہ نے یہ بات اس طرح لکھی ہے کہ ڈاکٹر صاحب مصوف عرصہ بیس سال تک مرزا صاحب قادیانی کے مرید رہے آخر ان سے علیدہ ہوئے اور مرزا صاحب قادیانی کے برخلاف قدم اٹھایا بلکہ دعویہ الہام سے بھی مقابلہ کی چہری چنانچہ ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب نے اپنا آخری الہام مرزا صاحب کی موت کے متعلق شائع کیا جس کا ذکر مرزا صاحب نے ما جواب خود ان لفظوں میں کیا ہے وہ جو چشمہ معرفت میں مرزا صاحب نے ذکر کیا ہے اس کی وہ چشمہ معرفت کی پوری تحریر ابو الوفا نے لکھی ہے پھر نیچے نتیجہ اخذ کیا ہے وہ چشمہ معرفت کی تحریر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اب آپ بتائیں کہ مرزا صاحب کی اس تحریر کے مطابق مرزا صاحب ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کی پیشگوئی کے تحت فوت ہوئے ہیں یا پیشگوئی کے خلاف فوت ہوئے ہیں میں سکین لگاتا ہوں اس کا چشمہ معرفت کا جیسا کہ آپ ناظرین نے سنا کہ آمیر نظیر صاحب نے سنا علم رسلی صاحب کے قذب کو چھپانے کے لئے ان کا ایک اور قذب جو ہے نا وہ ہمارے سامنے بیان کر دیا اور وہ قذب یہ ہے کہ سنا علم رسلی صاحب نے کہ مرزا صاحب نے عبدالحکیم مرتض کا آخری الہام جو چار اغست انیس سو آٹھ تک کے متعلق تھا اس کا ذکر کیا حضرت مسئیح علم نے آخری الہام تھا حالانکہ آخری الہام یہ نہیں تھا خود ہم سنا علم رسل صاحب کے اخبار سے انشاءاللہ اس بات کو ثابت کریں اب سنی عظم صحفی صاحب چشم مارفت کے الفاظ مرزا صاحب نے لکھا کئی دشمن مسلمانوں میں سے میرے مقابل کھڑے ہو کر ہلاک ان کا نام نشان نہ رہا آخری دشمن جو پیدا اس کا عبدالحکیم ہے وہ ڈاکٹر ہے ریاست پہ ٹیلے کرنے والا جس کا دعوی ہے کہ میں اس کی زندگی میں ہی چار گست انیس سو آٹھ تک ہلاک ہو جاؤں گا پتہ ہے مرزا صاحب نے کیوں لکھا چار گست انیس سو آٹھ تک ہلاک ہو جاؤں گا مرزا صاحب نے پورا درج کر کے نیچے یہ لکھا ہے اس مقابلے کا نتیجہ یہ ہوا کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب پٹیالوی کی بتائی ہوئی مدت کے اندر اندر ہی چھبیس مئی انیس سو آٹھ کو فوت ہو گئے یہ ہے جی ابو الوفاق کا تجزیہ اور نتیجہ آپ کو اس نتیجے سے کوئی اختلاف ہے تو اب بیان کر میرا خیلہ اب آپ کا اتراز نہیں رہے گا جی آمیر نزی صاحب الحمدللہ میں تو نہیں الجا بہرحال جو عبارت میں لکھا ہوا تھا میں وہ ہی پڑھ رہا تھا اگر کہیں چار لکھا ہوا رہا تھا تو چار پڑھ رہا تھا اکتیس اگر آپ اس کو بنانی کے سوچ تھے تو میں نے اکتیس بنا کر بھی اس عبارت کو پڑھا ٹھیک ہے تو بہرحال آپ نے یہ بات کہی ہے کہ سناؤ اللہ مرسلی صاحب نے لکھا کہ آخری الہام جو تھا وہ یہ تھا عبدالحکیم مرتد کا جس کو مرزا صاحب نے درج کیا چشمہ معارفت میں کہ اس کی زندگی میں ہی چار اگست انیس سو آٹھ تک ہلاک ہو جاؤں گا یہ آخری الہام تھا کس کا عبدالحکیم مرتد کا بقول آپ کے سناؤ علم رس سری حالانکہ آپ کے سناؤ کہ آخری الہام ہی تھا حالانکہ آخری الہام جو تھا چار اگست انیس سو آٹھ کو یہ تھا آخری الہام تب ہی تو اعتراض پیدا ہوا تھا پیسہ اخبار کی طرف سے اور تب ہی سناؤ علم رس صاحب نے خدا لگتی کہی تھی اگر آخر الہام یہ تک والا ہوتا تو پیسہ اخبار کیوں اعتراض کرتا اور کیوں سناؤ علم رس صاحب اس کی تائید میں کہتے کہ خدا لگتی بات تو یہ ہے کہ تک والی بات رہنی چاہیے تھی کون آنا چاہیے تھا کمال کی آپ باتیں کر رہے ہیں یہ بات درست ہے آپ کی پیش گوئیوں میں استیارات ہوتے ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ بعض کے ہر پیش گوئی انہی الفاظ کے ساتھ پوری ہو جن الفاظ کے ساتھ لکھے ہوئی ہے بعض دفعہ الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں لیکن اس کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے پیش گوئی کے تیارات ہوتے ہیں لیکن کیا کوئی نبی جس پیش گوئی کو منسوخ قرار دے اس کے مطابق پھر کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی پیش گوئی کے مطابق مارا جس کو منسوخ کر چکا تھا ایسی کوئی مثال آپ مجھے پیش نہیں کر سکتے جی آزم صحیفی صاحب جو آخری الہام تھا اس کو خود مرزا صاحب نے چشم معرفت میں درج کیا ہے اس کا جواب دیا ہے جو مرزا صاحب نے جواب دیا وہ تو لوگوں کے سامنے بیان کرنے والا نہیں شرم آتی ہے لوگوں کو دکھائیں کہ مرزا صاحب کو مرزا صاحب کے خدا نے کہا کہ مرزا صاحب خود نبود تو جو مرزا صاحب کا جواب ہے چشم معرفت میں دیا وہ تو بیان کرنے کے قابل نہیں ہے آپ وہ بات کیوں پوچھتے ہیں جو بتانے کے قابل نہیں ہے اب بات رہ گئی کہ آپ نے کہا کہ ہاں اس تارات کا دخل ہوتا ہے آپ نے پیغمبر اسلام کی طرف حضرت مسیح معہود کی تحریرات پیش کر رہے تھے اور بار بار استیارات کا دخل ہوتا ہے استیارات کا دخل ہوتا ہے استیارات کا دخل ہوتا ہے تو ان کا مو بند کرنے کے لیے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں کی ہے حضرت مسیح معہود علیہ سلام نے کہ جسے قبول نہ کیا جائے یا اس پر اعتراض کیا جائے ہاں یہ بات درست ہے بلکل کہ استیارات کا دخل ہوتا ہے پیش گوئیوں کے اندر تو لہٰذا ہم نے بھی ان کے سامنے ایک پیش گوئی بخاری شریف سے پڑھ کر سنا دی کہ یہ حضرت سعاد رضی علیہ 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 سلم قتل کریں گے اب ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو کہ اگر ہمیں ہماری بات کا جواب چاہیے تو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول سے ہماری بات کا جواب دیا جائے ہم کسی مولوی کی بات نہیں مانتے اور جب ان کو قرآن اور محمد کی احادیث مبارکہ سے جواب پیش کیا جاتا ہے تو یہ لیکن آپ نے بہت زیادہ غلط بیانیوں سے کام دیا ہے آپ کے سنہ علم رسلی صاحب نے بھی اور میں مشکور ہوں آپ کہ آپ نے مجھے ایک نقطہ اور بتایا کہ سنہ علم رسلی صاحب نے تک والے الہام کو آخری قرار دیا حالانکہ پندرہ مئی انیس سو آٹھ میں سنہ علم رسلی صاحب نے عبدالحکیم مرتد کا کو والے الہام شائع کیا ہوا ہے تو آخری الہام جو تھا نا عبدالحکیم مرتد کا وہ کو والے تھا چار اگست انیس سو آٹھ کو مرزا صاحب کی افاد ہوگی یہ آخری الہام تھا تک والے الہام اگر بعد کا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر پندرہ مئی انیس سو آٹھ کے باد ہی ہوا ہوگا لیکن پندرہ مئی انیس سو آٹھ کو ہی مرزا صاحب نے چشم امار شائع کی ہے اس کا cover پیج دیکھیں تاریخ جو ڈلی ہوئی ہے اس دن یہ شائع ہو تو یعنی ایک ملہم کو الہام ہو رہا ہے جو پندرہ مئی انیس سو آٹھ کے باد ہوا لیکن مرزا صاحب پندرہ مئی انیس سو آٹھ میں اس کا ذکر کر رہے ہیں تو جائع اس بات پندرہ مئی انیس سو آٹھ سے پہلے الہام ہوا ہوگا ٹھیک ہے جی دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو صرف اسی قدر بات تو کہ سکتے تھے کہ مرزا صاحب کا الہام ہوا تھا وہ جھوٹا ہے صرف یہ کہ سکتے تھے اگر ان کے انگل سے دیکھا جائے لیکن یہ کہنا کہ عبدالحکیم مرتد کی پیشگوئی کے مطابق مرے یہ تو کہیں تک بھی درست نہیں کیوں کیونکہ اخبار پیسہ پیسہ جو اخبار تھا اس کو یہی اتراز تھا اس کا اتراز یہ تھا کہ تک والی پیشگوئی کو منسوخ کر کے اس کی جگہ کو والی پیشگوئی شائعہ کی جس کی تائید سنہ علم رسری صاحب نے بھی کی اپنے اخبار ایلی حدیث کے اندر اب آپ کہہ رہے ہیں محشر میں پاس کیوں دم فریاد آ گیا رحم اس نے کب کیا تھا کہ اب یاد آ گیا پل جا ہے پاؤں یار کا ظلف دراز میں لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا آزم صحیفی صاحب آپ تو سائل بن کر آئے تھے آپ تو اپنے ہی دام میں آ گئے آپ کے لئے تو یہ سوال ہی وبال جان بن گیا ہے سوال گلے میں لٹک گیا ہے آپ کہتے ہیں یہ کو والا تھا کہ تک والا تھا چشمہ مارفت کھول کے دیکھیں یہ کو ہے کہ تک ہے مرزا صاحب سے پوچھیں یا مرزا صاحب کی قبر سے جا کے پوچھیں کہ مرزا صاحب جب یہ الہام کو والا تھا آپ نے اس کو تک والا کیوں لکھا مرزا صاحب آپ کو بتائیں گے کہ آزم صحیفی مربی صاحب میرا بیٹا کہتا ہے مرزا بشیر کہتا ہے کہ ہمارے یہ مربی خنزیر کی طرح مخالف کو پڑھ جاتے ہیں یہ سوچتے سمجھتے کچھ نہیں ہے یار سوچو سمجھو وقتوں میں استارات کا دخل ہوتا ہے چار گست کو ہو یا چار گست تک ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وقت میں استاروں کا دخل ہوتا ہے مرزا صاحب آپ کو قبر سے بول کر بتائیں گے میں اس کی پیش گوئی کے مطابق مرام ناظرین اکرام آٹھ تک والا الہام آخری ہے چشمہ معرفت کتاب کے اندر وہ الہام درج کیا ہے حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے چشمہ معرفت شائع کب ہوئی ہے پندرہ مئی انیس سو آٹھ کو چشمہ معرفت شائع ہوئی ہے اسی کے اندر عبدالحکیم مرتض کا چار اگست انیس سو آٹھ بار سے آمی نظی صاحب کو دکھایا کہ دیکھیں یہاں پر عبدالحکیم مرتض کا جدید الہام شائع کیا جا رہا ہے جس میں یہ پیش گئی ہے کہ چار اگست انیس سو آٹھ کو مرزا صاحب کے اگر تک والا الہام سب سے آخر کا الہام ہے تو پندرہ مئی کو اس نے شائع کیا پندرہ مئی کو ہی چھاپ جے مرزا صاحب نے نہیں اس کا کو والا الہام جو ہے یعنی چار اگست انیس سو آٹھ کو مرزا صاحب کی وفات ہوگی یہ سب سے آخری الہام ہے اور چار اگست انیس سو آٹھ تک مرزا صاحب کی وفات ہوگی یہ پہلا الہام تھا جس کو منسوخ کر چکا تھا بہرحال آمیر نزیر صاحب کو اتنی موٹی بات تو سمجھ میں آگئی ہوگی لیکن وہ مولوی ہی کیا جو بات مان جائے تو دل بہلانے کے لیے اس طرح کی بات کرنے لگے آمیر نزیر صاحب یقین جانے آج جتنا افسوس مجھے ہوا ہے شاید ہی گروپ میں آپ کی مجاہد کو ہو رہا ہو آپ کی یہ حرکت دیکھ کر جب آپ نے آج مجھ سے پوچھا کہ مجھے وہ سوال سمجھ میں نہیں آیا آپ کا دوبارہ بتا دیجئے اور میں نے دوبارہ بتایا مجھے تب بھی افسوس ہو میں کمال کر دی ہیں آمیر نزی صاحب نے کو سوال سمجھ میں نہیں آیا حالان کہ اسکین لگا کر بڑے ہی سیدھے طریقے سے میں نے اپنی بات کو پیش کیا ہے تین اوڈیو میں لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آیا لیکن پھر بھی میں اسے درگزر کیا لیکن اس اوڈیو میں رقوالے الہام کو منسوخ قرار دیتا تھا عبدالحقی مردد نے ٹھیک ہے جو کہ یہ منسوخ ہو گیا جس کے اوپر پیسہ اخبار نے اعتراض کیا اور سناؤ علم رسولی صاحب نے اس پر تائد کی اور خدا لگتی کہا کہ حق بات تو یہی ہے جو پیش کی گئی ہے پیس سو آٹھ کو شائع ہوا ہے کو والا الہام پندرہ مئی انیس سو آٹھ کو ہی شائع ہوئی ہے چشمہ مار خود جس دن یہ الہام شائع ہوا اسی دن ڈال دیا تھا مردد تھا اپنی کتاب گندر اور کچھ اکل کے ناخ خون لو بھائی یہ دونوں الہام الگ الگ ہیں تک والا الہام منصور ہو چکا تھا کو والا الہام بعد کا ہے جو پندرہ مئی انیس سو آٹھ میں چھپا اچھا آزم سیفی صاحب افسوس تو آپ کو ہونے چاہیئے تھا اس گروپ میں جو کچھ آج ہو رہا ہے وہ واقعی نہایت افسوس ناک واقعہ ہے مجھے ڈار رہے چار گست والی بھی آپ نے پڑی ہے اب آپ کہتے چار گست ایک کو تھا ایک چار گست تک تھا پھر تین پیش گوئیاں ہوگئی جا کر دوبارہ اپنے اس مضمون کو تیار کریں اس کو سٹیڈی کریں آپ اتراز لے کر آگئے ہیں لیکن پرچی لے کر آگئے ہیں آپ کے پاس کتاب نہیں چار گست کو تھی یہ چار گست کو ہو یا چار گست تک ہو اب الوفا نے چشمہ مارفت کی مرزا صاحب کی تحریر لکھی ہے نیچے مرزا صاحب کی تاریخ وفات لکھی ہے اور نیچے اپنا نتیجہ لکھ دیا ہے کہ یہ لے دیں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ایسے اس نے میرے بارے نہیں جائے تو آمیر نظیر صاحب یہاں کہتے ہیں کہ وہ تو دو ہی پیش گوئی ہیں بس اس نے عبدالحکیم مرکت دو ہی تو پیش گوئی ہیں حالان کہ اگر جو ثبوت ہمارے پاس ہیں ان کو سامنے رکھ کر چلا جائے دو نہیں کری کوئی پانچ چھے پیش گوئی ایک پیش کوئی یہ تھی کہ مرزا صاحب جائے وہ 1909 میں وفات پائیں پھر اسے منصوف قرار دے پھر کہ حضرت مسیح موضی صلی اللہ وآلہ تک مر جائے پھر اس کو بھی منصوف قرار دے پھر کہ مرزا صاحب چار اگست 1908 کو مر جائے اس کے مطابق حضرت مسیح موضی صلی اللہ وآلہ وفات نہیں ہوں جس کے اوپر اس وقت اخبار نے اور خود صنع علم رسطری صاحب نے اس بات کو کہ حق بات تو یہ ہے اور پھر عبد الحکیم مردد نے صنع علم رسطری کو سمجھانے کے لئے بقاعدہ کافی باتیں لکھی ہیں میں تو وہ کہنا چاہ رہا تھا یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا مجھ سے یہ ہو گیا مجھ سے غلطی ہو گئی میں سمجھ نہیں پایا وغیرہ وغیرہ جیسا کہ اخبار اہل حدیث کے اندر وہ ساری باتیں درج ہیں بہر آمین نظیر صاحب دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں دو پیش گوئی جبکہ اگر ان رائٹنگ دیکھا جائے تو چار پیش گوئیا بیٹھ رہی ہیں ایک تو وہ جس کا ذکر سناؤ علم رس صاحب نے کیا ہے 1908 میں پیش گوئی کی تھی ستمبر تک 4 ستمبر تک ظالی بن ایک تو وہ جس کا ذکر آپ نے بھی کیا ہے ستمبر تک اس 1908 تک کی ایک پیش گوئی کی ہوئی تھی پھر 1908 کے اخبار سے میں نے ایک اور پیش گوئی کی ثابت کی کہ اس نے ایک پیش گوئی اور بھی کی تھی جس کے الفاظ یہ تھے کہ 4 پھر اس پیش گوئی کو اس نے منسوخ قرار دی دیا اور اس کی جگہ ایک دوسری پیش گوئی کی جس کے الفاظ یہ تھے کہ 4 اگست 1908 کو مرزا صاحب کی وفات ہو جائے گی اچھا جو بات میں نے لکھ ہوئی دکھائی آپ کو عبدالحکیم مرتض کی کتاب سے بھی اور اس وقت جو پیسہ اخبار نے اعتراض کیا تھا اور سنہ علم رس صاحب نے اس کی تائد کی تھی وہ بھی میں نے لکھا دکھا کہ اس طرح کی پیش گوئی تھی اسی وجہ سے اعتراض بیٹھا بھی تھا اب آپ کا یہ کہنا ہے کہ کو اور تک والی پیش گوئی ایک تو ناظرین اکرام یہ ہماری آخری اوڈیو تھی جو ہم نے آمین نظیر صاحب سے سوالا ان کے سامنے پیش کی تھی کہ آپ نے اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ کو اور تک والی جو پیش گوئی ہے یہ دراصل میں الگ الگ نہیں دونوں ایک ہی پیش گوئی تھی یعنی ہمیں یہ بات ثبوت کے ساتھ ثابت کرنی ہے جیسا کہ ہم نے ہر ایک بات کو ثابت کرنے کے لئے اسکین لگایا ہے آپ بھی اپنی بات کو ثابت کرنے کے لئے اسکین لگائیے اور ثابت کرنے تو آمین نظیر صاحب نے اس کے اوپر کوئی جواب نہیں دیا پورا دن یہ خاموش رہے پوری رات خاموش رہے یہاں تک کہ اگلا دن بھی گزر گیا اور آج کا بھی دن پورا گزر گیا لیکن آمین نظیر صاحب نے اب ہی تک بھی اس بات کا جواب نہیں دیا غالباً آمین نظیر صاحب سمجھ گئے تھے کہ اب تو اس نے ثبوت مام لیا ہے لفظی بات تو چلے گی نہیں اگر لفظوں میں ہی انجھا کر رکھوں گا پورے گروپ کو تو سارے گروپ کے سامنے یہ بات آیاں ہو جائے گی کہ جیسے سناؤ علم رسری کس بیانی سے کام لیا کرتا تھا چونے مارا کرتا تھا درو گوئی کیا کرتا ایسے شائری کرنا جیسا کہ سناؤ علم رسری کے جو روحانی باپ یعنی محمد حسین بطال بھی ہیں ان کا بھی یہی کہنا تھا اپنے روحانی فرزن سناؤ علم رسری کے متعلق کے شائر ہے دجال ہے لوگوں کو اپنی باتوں میں الجھاتا ہے تو بہرحال آمیر نظیر صاحب کو گفتگو جاری ہے ان کے سامنے ہم اپنا اگنا سوال رکھیں گے اور اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ یہ کیا جواب دیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ